لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج جو آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کر رہا ہوں اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کی نظر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام تھا کتنا بڑا مقام تھا اور ایسے لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہو کی خلافت کے زمانے میں بھی زندہ تھے جو بغض ابو بکر رکھتے تھے اور اتنے بے غیرت تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر اپنے اس بغض کا اظہار کرتے تھے لیکن اللہ کی حکمت ہے ہر کام میں اگر وہ ایسا نہ کرتے تو آج ہمارے لیے یہ واقعات کتابوں میں موجود نہ ہوتے تو ایک آدمی امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہو کے پاس آیا اس نے اپنی ظاہری حیت و شکل تو کچھ ایسی بنا رکھی تھی کہ دیکھنے والا جو ہے وہ اس کو پریزگار سمجھے اور خدا اور رسول کا بڑا محب سمجھے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہو سے عرض کرنے لگا کتابوں میں آتا ہے کہ خباست اور شرارت اس کی آنکھوں سے نظر آتی تھی تو کہنے لگا کہ یا امیر المومنین اس کی کیا وجہ ہے کہ مہاجرین اور انسار حضرت ابو بکر ستیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فوقیت دیتے ہیں برطری دیتے ہیں زیادہ اچھا سمجھتے ہیں آپ سے جبکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ ان سے بہت عالی ہے اور آپ دیکھیں نا اسلام لانے میں بھی ان سے پہلے اسلام لائے اور پھر آپ جو ہے ان سے اور بھی مراتب میں ان سے آگے ہیں اور ان سے افضل ہیں تو آپ کو تو اتنی اتنی سفقتیں حاصل ہیں تو پھر یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں یہ زیادتی نہیں ہے حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھاب گئے کہ اس شخص کا اس خبیز گفتگو سے کیا مطلب ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ تم مجھے قرشی معلوم ہوتے ہو شاید تمہارا تعلق قبیلہ آئیدہ کے ایک آدمی سے ہے اس نے کہا جی جی میں قبیلہ آئیدہ کا آدمی ہوں تو اس نے سر ہلا کر کہا جی جی میں قبیلہ آئیدہ کا آدمی ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے فرمایا کہ تیرا ناس ہو اگر ایک مومن خدا تعالی کی پناہ لینے والا نہ ہوتا تو میں تجھے آج ضرور قتل کر دیتا یعنی کہ لفظ مزمتن یہ بات کہی جاتی ہے اصلیتا نہیں بلکہ مزمتن کہی جاتی ہے کہ تم نے کیا بات کی پھر کہنے لگے میں تمہیں آج ایک بات بتاتا ہوں یاد رکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چار کاموں میں مجھ سے آگے بڑھ گئے مجھ سے سب قد لے گئے ایک تو وہ امامت میں مجھ پہ سب قد لے گئے کہ جب مومنین میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام قائم کیا تو ابو بکر کو چنا رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح وہ حجرت میں مجھ پہ سب قد لے گئے کہ مجھ سے پہلے انہوں نے مدینہ حجرت کی تیسری سب قد کہ وہ غار سور میں مدنی کے یار تھے وہ ادھر سب قد لے گئے چوتھے سلام کو رواج دینے میں مجھ سے آگے بڑھ گئے تیرا ناس ہو اللہ تعالی نے قرآن پاک کی اس آیت میں سب لوگوں کی مزمد بیان فرمائی ہے لیکن ابو بکر صدیق کی مدہ فرمائی ہے یہ سورہ توبہ کی آیت ہے آیہ نمبر چالیس آپ کے صاحب نے آیا پڑھتا ہوں پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ حضرت علی کرم اللہ وآجہو نے یہ آیت کیوں پڑھی اگر نہیں مدد کی تم نے نبی کی تو کچھ پرواہ نہیں بے شک مدد کی اس کی اللہ نے اس وقت بھی جب نکال دیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے اس آیت کا صرف اتنا ٹکڑا پڑا اس سے بھی کم پڑا جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں انہوں نے اس کا اتنا ٹکڑا پڑا اگر نہیں مدد کی تم نے نبی کی تو کچھ پرواہ نہیں بے شک مدد کی تھی ان کی اللہ نے فقد نصرہ اللہ تو کہا دیکھو نا اب اللہ تعالی نے اس میں سارے لوگوں کو شامل کر لیا اگر نہیں مدد کی تم نے تو سب شامل ہو گئے اور کہا ہاں وہ جب اور یہ آیت پتہ ہے کہ اس زمن میں نازل ہوئی تھی یہ نازل ہوئی تھی غار سور میں جب میرا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ تھے کی آیت کا باقی چکڑا بتا رہا ہے ثانی اثنین دو میں سے دوسرا اِذْهُمَا فِي الْغَارِ اور جب وہ غار میں تھے تو اس طرح جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہو نے شان صدیق اکبر بھی بیان کی اور کہنے والے کو یہ بتا بھی دیا کہ خبردار ایسی بات نہ کرنا اور اپنے حالات بھی بتا دیئے کہ میں اپنے دل میں صدیق اکبر کا بغض نہیں رکھتا اس واقعے کو منتخب الکنز کی جلد نمبر چار میں روایت کیا گیا ہے صفحہ نمبر تین سو پچپن جلد نمبر تین سو پچپن